السلام علیکم آج ہمارا ٹوپک آف ڈسکشن ہے نیمونیا ڈیس آڈر آف ڈا لور ریسپیریٹری ٹریک اس سے پہلے ہم نے اپر ریسپیریٹری ٹریک کے ڈیس آڈر پڑے یعنی لیئرنگ سے اوپر کا جو علاقہ ہے جس میں ہم نے سائنوسائٹس پڑھا اور جس میں ہم نے اوٹائٹس میڈیا پڑھا آج ہم پڑھیں گے نیمونیا نیمونیا کہا کا انسیکشن ہے لور ریسپیریٹری ٹریک کا انفیکٹ یہ الویلائی کے وال کا انفلمیشن ہے تو ہم اس کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں یہ انفلمیشن آف ڈا الویلر وال انڈا اکمولیشن آف فلویڈ ان پاس بدین دیم یہ انفیکشن کہا پہ ہوتا ہے الویلر وال میں اور پھر الویلر وال میں اس انفیکشن کے نتیجے میں انفلمیشن ہو جاتا ہے جس کے بعد وہاں پہ پاس اور فلویڈ اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے نارمل فیزیالوجی کی بات اگر ہم کریں تو ہم جب سانس لیتے ہیں تو یہ جو ہوا ہم ان کرتے ہیں یہ سیدھا جا کے لنگز کے یونٹ میں لنگز کے الویلس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے یہ بلڈ سٹریم میں جاتا ہے جسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک ائر سیک ہے ایک الویلس ہے اور ناک کے ذریعے آپ نے جو ائر انہیل کیا وہ اس جگہ پہ آئے گا اور یہاں پہ وہ ایکسچینج ہو کے بلڈ کے سٹریم کے اندر جائے گا اس الویلس سے وہ اس بلڈ کے اندر آئے گا بلڈ کے اندر وہ ایکسچینج کروائے گا اور ہمگلبین کے ساتھ ملے گا جبکہ بلڈ کے اندر جو ایکسٹرا کاربن ڈائکسائیڈ ہے وہ اس کیویٹی کے اندر آئے گا الویلائی کے کیویٹی کے اندر اور یہاں سے ناک کے ذریعے باہر جائے گا یہ تو ہے نارمل فیزیالوجی کہ ایکسچینج آف گیسز کس طرح ہوتا ہے پہلے بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے آپ اس لیکچر کو سن سکتے ہو تو یہاں سے ایکسیجن نے اندر جانا ہے کاربن ڈائکسائیڈ نے بلڈ سے اس الویلائی کے اندر آنا ہے اب اگر یہاں پہ انفلمیشن ہو جائے اس وال میں اس ایرسیک کے وال میں الویلائی کے وال میں تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ جو نیوٹروفیل جو میکروفیجز جو ایمیون سیلز ہیں وہ اس پہ تو جن کو وہ کل کرنا چاہے گا جس کے نتیجے میں یہاں فلویڈ اکمولیٹ ہوگا اور یہاں پہ پس جم ہوگا تو یہ جو ایئر کھیویٹی ہے نارمل یہ فل ہو جائے گا فلویڈ سے اکمولیشن آف فلویڈ ان پس اور پیپ سے تو پیپ اور پس اگر اس کے اندر جم ہوگا تو جب ہم باہر سے سانس لیتے ہیں پھر تو وہ یہاں پہ ایکسچینج نہیں ہوگا اور اس مریض کو شدید قسم کا ڈسپنیا ہوگا ڈسپنیا کا معنی ہے کہ اس کو سانس لینے میں دشواری ہوگی آپ نے مالیکولر میکینیزم اس کا دیکھا کہ اندر الویلائی جو ہے اس میں کیا ہوا اکمولیشن آف فلویڈ یہ تو اس کا ڈیفینیشن ہم نے سمجھا پھر ہم اس کے ٹائپس پڑھتے ہیں ٹائپس کون کون سے ہیں یہ بڑے کامن ٹائپس ہیں کمیونٹی اکوارڈ نیمونیا کہ اوٹ سائیڈ دا ہسپیٹل اگر کسی کو نیمونیا ہو جائے جسے گھر میں ہو تو اس کو ہم کمیونٹی اکوارڈ نیمونیا کہیں گے ہسپیٹل اکوارڈ نیمونیا اس نیمونیا کو ہم کہیں گے جو اگر ایک پیشنٹ ہسپتال کے اندر داخل ہو اور اس کے ارتالیس گھنٹے ہسپتال کے اندر ہو جائے اور اس کے بعد اگر اس کو نیمونیا ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہسپیٹل کی وجہ سے ہو گیا ہوگا یعنی کسی اور ڈیزیز کے لیے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے وہاں پہ چونکہ اس کا ٹرانس میجن جو ہے وہ ڈراپ لیٹ کے میتڈ کے ترو ہے تو کسی دوسرے مریض سے اس کو لگا ہوگا تو اس کو ہم ہسپیٹل اپوارڈ نیمونیا کہتے ہیں اسپائیریشنل نیمونیا وہ نیمونیا ہے جو کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں یا الٹیا کرتے ہیں اور وہ غلط راستے سے مطلب وہ وائن پائپ میں اندر چلا جائے لنگ میں جیسے کوئی کھانا آپ کھا رہے ہو اور آپ کا وہ کھانا لنگس کی بجائے ساری سٹامک کی بجائے لنگس کے اندر چلا جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے اسپائیریشنل نیمونیا یہاں فلویڈ کا اکومولیشن تھا اور آپ نے خود بخود فلویڈ کو لنگس کے اندر انڈیل دیا یہ یو جولی اپریشن کے دوران انیستیزیا کے مریض جب الٹی کرتا ہے تو وہ بےہوشی کے حالات میں اس کو اسپائیریشنل نیمونیا ہو جاتا ہے کوویڈ نائنٹین نیمونیا کیا ہوتا تھا نیمونیا ہو جاتا تھا اور وہ نیمونیا بڑا خطرناک بھی تھا کیونکہ اس کا جو فپٹین پرسن کیسز ہے وہ سیویر ہوتے ہیں سیویر کا مطلب ہے کہ اس کو ہسپٹالائز ہونا پڑتا اور اس میں جو فائی پرسن کیسز ہے اس کو ونٹیلیشن کی ضرورت تھی میکینیکل ونٹیلیٹر اس کو لگانا پڑتا تھا اور ہم اس کو ونٹیلیٹر پر رکھتے تھے فائی پرسن پیشنٹ کو اور اصل میں اگر کسی کرونا کے علاوہ بھی کسی وجہ سے ایک بریز ونٹیلیٹر پہ ہو تو ونٹیلیٹر سے بھی نیمونیا ہو سکتا ہے تو ونٹیلیٹر نیمونیا بھی اس کا ایک ٹائپ ہے یہ اس کے بڑے کامن ٹائپ ہے آگے اس کے کازز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اور ترٹی ڈیفرنٹ کازز ہے لیکن یہ بڑے کامن بکٹیریا وائرس اور فنجائی یہ تین بڑے کامن ہیں اور اس میں موسٹ کامن جو ہے وہ بکٹیریا ہے یعنی بکٹیریل نیمونیا بہت زیادہ ہے کچھ بکٹیریا کے نام ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے کہ سٹیپٹوکوکس نیمونی مائیکو پلازما نیمونی ہیموفیلس انفلوینزی لیڈیو نیلا نیموفیلیا اور سٹیپائلوکوکس اور یہ سیئے بڑے کامن کامن نام ہے بکٹیریا کے جو آپ نے یاد کرنا ہے کہ اس سے نیمونیا ہو سکتا ہے وائرسی جو ہے اس میں جیسے انفلوینزا وائرس ہے اس سے بھی نیمونیا ہوتا ہے اور یہ بڑا کامن ہوتا ہے ینگ چیلڈرن میں ینگ چیلڈرن میں جو نیمونیا ہے اس کا میند ریزن جو ہے وہ وائرس ہے پنجائی ویٹ ویکنڈ ایمیون سسٹم والے جو پیشنڈ ہیں پنجائی کا انفیکشن ویسے نہیں ہوتا بڑے کم کیسز ریئرلی ہوتا ہے اور ان مریضوں میں ہوتا ہے جہاں پہ اس کو پہلے سے کوئی آٹو ایمیون ڈیزیئنس ہو یا کوئی ایمیون اس کا سپریس ہو یا ایسے ڈرنگ لے رہے ہو جو ایمیون سسٹم کو سپریس کرتے ہو تو اس مریض میں یہ والا بڑا کامن ہوتا ہے پنجائی کی بات کر رہا ہو تو ایک آزیس ہو گئے جس کی بنیاد پہ ہم نے اس کو تین ڈیفرنٹ کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا بیکٹیویل نیمونیا وائرل نیمونیا اور فنگل نیمونیا پھر آگے گا ریسک فیکٹر کی بات ہم کریں کہ کون سے ریسک فیکٹر ہے جو نیمونیا کو کروا دیتا ہے تو ایک ایج ہے ایج میں چیلڈرن اور جو ایلڈ پیپل سے وہ بڑے کا پرون ہے اس انفیکشن کو یعنی بچوں میں یہ زیادہ ہوگا اور بولوں میں ویک ایمیونٹی والے جو پیشن ہے یا تو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ڈرگ کی وجہ سے اگر اس کا ایمیون سسٹم ایمیون ویک ہو تو اس کو یہ ہو سکتا ہے پریزنس آف ادر کرانک ڈیزیز کوئی دوسرا مسئلہ ہو وہ کرانک کیلئے اس پیشن کو کافی عرصے سے ہو جیسے بچپن سے آسمہ بھی ہوتا ہے کچھ اسیز میں ہٹ ڈیزیز یا سیو پی ڈی یا اس اگر کوئی کرانک ڈیزیز ہو مریض کو تو زیادہ چانسز ہے کہ اسی مریض میں نیمونیا ڈیویلپ ہو سیمٹمز کی بات اگر ہم کرے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وجہ سے ہے بیکٹیریل کی وجہ سے ہے وائرس کی وجہ سے ہے اور فنجائی کی وجہ سے ہے دوسرا فیکٹر جو امپورٹن ہے وہ انڈیویٹویل ہے کہ یہ ایجیڈ ون ہے یہ ینگ سٹر ہے یا یہ بچے ہیں جس میں نیمونیا ہو تو انڈیویٹویل تو انڈیویٹویل سیمٹم ویری کرتے ہیں لیکن ہم یہاں جو سیمٹم پڑھیں گے وہ جنرلائز ہے کہ کامنلی یہ جنرل سیمٹم ہے ہائی گریٹ فیور ہوگا پیشنٹ کو ریپیڈ بریتنگ وہ جلدی جلدی سانس لے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایکسچینج نہیں ہو رہا تو اکسیجن کو پورا کرنے کے لیے وہ جلدی جلدی سانس لے رہا ہے ریپیڈ پلس ریٹ ہے اس کا سیویئر کف اس کو ہوتا ہے کانسی اور اس کو سر میں درد ہوتا ہے مسل پین ہے اس کو پورے بدن میں درد ہوتا ہے اور لیتارجی سستی بھی ہو جاتی ہے کنفیوجن بھی بچوں میں ہوتا ہے سانس لے جنے میں اس کو تکلیف ہے چسٹ انڈراؤوینگ یہ بڑا کامن سیمٹم ہے جو ڈاکٹر فیزیکلی دیکھتا ہے کہ مریض کا جو چسٹ ہے وہ انڈراؤوینگ اندر کی طرف جاتا ہے وہ اگر ابدامین کو دیکھیں تو ابدامین ایسے اندر کی طرف سانس لیتے وقت وہ اندر کی طرف جاتا ہے ویسے تو ابدامین باہر آتا ہے لیکن اس پیشنٹ میں ابدامین جو چسٹ کے بلکل نیچے والا جگہ ہے ڈائیفرام والا وہ اندر کی طرف انڈراؤوینگ کرتا ہے اندر کی طرف چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر اندازہ نگا لیتا ہے فیزیکلی بھی ایک سرے کے علاوہ کہ اس بچے میں نیمونیا ہو گیا ہے پرانس میں جانئے ایک سے دوسرے میں کس طرح لگتا ہے تو ڈراپلٹ مود ڈراپلٹ مود کا مطلب ہے کہ پیشنٹ جب کانستا ہے یا کسی وجہ سے یا سنیزنگ کرتا ہے تو اس کے مود سے جو پارٹیکلز نکلتے ہیں وہ ہوا میں شامل ہوتا ہے اگر دوسرا اس کو انہیل کرے اس پارٹیکل کو یا اس ڈراپلٹ کو جو ہوا میں ہوا کا ڈراپلٹ ہوا میں جو ہوتا ہے پانی کا ڈراپلٹ تو اسی کے درو یہ دوسرے پیشنٹ میں لگ سکتا ہے یہ ڈراپلٹ مود کے ذری ناک کے ذری یا آنکوں کے ذری اندر چلا جاتا ہے دوسرے انسان میں اور وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے ایفیکٹ آن لنگ ظاہر ہے ہم نے ابھی بھی یہاں پڑا کہ لنگ کے اوپر الولائی بیکم فیلڈ ویڈ فلویڈ یہاں الولائی کے اندر اسے فلویڈ جمع ہوگا اور جب یہاں الولائی کے اندر فلویڈ جمع ہوگا تو اس فلویڈ کا اور پس کا مطلب یہ ہے کہ انہیبیٹنگ دا اکسیجن تو دا بلڈ یہ اکسیجن کو بلڈ میں جانے نہیں دے گا اور لنگ جو ہے وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پائے گا تو یہ لنگ کے اوپر اس کے ایفیکٹ ہے کیسے ہم اس کو پریونٹ کرتے ہیں تو سب سے جو مین کام ہے جو ہمیں بچوں میں اور بوڑوں میں کرنا چاہیے وہ ویکسینیشن ہے ویکسینیشن صرف بچوں کو نہیں بلکہ ایلڈر جو پیپل آپ کے گھر میں ہے جو ایجٹ ہے اس کو آپ نے لے کے جانا ہے اور ویکسین لگوانا ہے نیمونیا کے خلاف تو پھر اس کو نیمونیا نہیں ہوگا جو بیکٹیریا ہے اس کے خلاف ویکسین ہے اگر آپ وہ ویکسین لگاتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کرتے ہیں تو ہم نے ٹریٹمنٹ سے پہلے ڈائیگنوزس پڑے کہ ہم اس کو ڈاکٹر کیسے فائنڈ آؤٹ کرتا ہے تو ایک تو فیزیکل اگزام کے ذریعے وہ اپنے سٹیتوسکوپ سے بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ پیشن کے چسٹ میں کریکلز ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نیمونیا ہے دوسرا وہ چسٹ انڈرامنگ دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ ایکس رے سے وہ کنفرم کرتا ہے چسٹ ایکس رے سے یا بلڈ کی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ جو بکٹیریا ہے اس کے کلچر ہو سکتے ہیں تو آپ وہ کلچر کر کے کنفرم کر سکتے ہو کہ کون سے بکٹیریا کی وجہ سے یہ نیمونیا ہے ٹریٹمنٹ کی اگر بات کرے تو میں لیے انٹی بائیٹک اس کو چاہیے کیونکہ بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے تو انٹی بائیٹک ہم دیتے ہیں اگر وائرس کی وجہ سے ہے تو انٹی بائیرل اس پیشن کو بلڈ ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے کمپلیٹ بلڈ ریسٹ کیونکہ اس کو پہلے بھی سانس کا مسئلہ ہے اور اگر یہ فیزیکل کوئی ورک کرتا ہے تو پھر اس کو یہ مسئلہ جو ہے وہ ورس ہو جاتا ہے ڈرنگ کا لاتا فلویڈ اس کو بہت زیادہ فلویڈ لینا چاہیے خاص طور پر پانی پانی کا اس میں استعمال زیادہ کرنا ہے انٹی پائیرٹک درگ کیونکہ بخار کے لیے ہے درد کے لیے وہ انلجیسک لے گا اور کف سیرپ لے گا جو کہ اس کے کانسی میں اس کو آرام دے گا کمپلیکیشن جو ہے وہ یہ کچھ نام آپ نے یاد رکھنا ہے کمپلیکیشن کا یہ معنی ہے کہ اگر ہم علاج نہیں کرتے یا ہمارا علاج اگر کامیام نہیں ہوتا تو پیشن دوسرا کوئی جو کنڈیشن ڈیویلپ کرتا ہے وہ یا تو پلیوریل ایفیوجن ہوگا پلیوریل ایفیوجن کا مطلب ہے کہ اس کے لنگز کے ایرزیر فلویڈ اکمولیٹ ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں کہ پانی ہو گیا ہے لنگ کے اندر تو اصل میں اس کے راؤن جو پلیوریل ہے اس میں پانی کا اکمولیشن ہو جاتا ہے ایمپائیما ایمپائیسیما بھی ہو سکتا ہے وہ ہم ابھی نیکس ڈیزیز ایمپائیسیما پڑھیں گے لیکن یہ ہے ایمپائیما ایمپائیما کا مطلب ہے پس ان پلیوریل کیویٹی جو پلیوریل کیویٹی ہے اس میں پس کا ہو جانا پیپ کا ہو جانا ہائیپونیٹریمیا لو بلڈ سوڈیم ہو جاتا ہے اور اس سے پھر مریض کو کافی مسئلے آ سکتے ہیں اگر یہ الیکٹرولائٹ کم ہو جائے تو یہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے ایپسس اس کے جو لنگ ہے اس کے اندر ایپسس پڑھ جاتا ہے مطلب ایسا ایریا جس کے اندر پیپ بن جائے پین فل ایریا ہوتا ہے فیڈ ویٹ پس تو یہ سارے کمپیکیشن ہے کس کے نیمونیا کے اگر ہم علاچ نہیں کرتے آج کے لیکچر میں ہم نے نیمونیا کے بارے میں آپ کو پڑھایا کہ نیمونیا کا سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ لور ریسپیریٹری ڈیزیس ہے یعنی یہ لیرنگ سے نیچے والے حصے میں خاص طور پر الویلائی کا بیماری ہے الویلس تو الویلس کے اندر یہ ڈیزیس ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو الویلر وال ہے اس کا انفلمیشن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پس اکمولیٹ ہوتا ہے یہ جو الویلائی ہے اس کے اندر پس اور فلویڈ اکمولیٹ ہوتا ہے تو یہ پھر اکسیجن کو بلڈ میں جانے نہیں دے گا ہم نے اس کے ٹائپس پڑے کہ ایک تو گروہ میں جو نیمونیا ہوتا ہے اس کو ہم کمولیٹی اکوارڈ نیمونیا کہتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے کسی اور وجہ سے ہسپتال میں پیشن کو ایڈمیٹ کیا ہے اور ویدن 48 آور اس کو یہ مسئلہ ہو جائے نیمونیا گیا تھا کسی اور مسئلے کے لئے اس کو نیمونیا ہو گیا تو اس کو ہسپتال اکوارڈ نیمونیا ہم کہیں گے لیکن اس کے لئے 48 آور ہونا ضروری ہے اگر ہم کہہ کہ یہ ہسپتال کی وجہ سے ہے یعنی دوسرے مریض سے اس کو لگا تو 48 آور اس کو ہسپتال میں رہنے کے بعد اگر ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ ہسپتال کی وجہ سے ہوا اسپائریشنل نیمونیا وہ ہے کہ اگر ہم اپنے جو فلوئیڈ ہے یا جو کھانا ہے وہ سٹومک کی جگہ لنگس کے اندر چلا جائے اور وہ الوے لائی کو فل کرے تو ہم اس کو اسپائریشنل کہیں گے اور آخر میں جو نیو والا ہے کوویڈ نائنٹین نیمونیا یا وینٹی لیٹر اسوسییٹیڈ نیمونیا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کمپلیکیشن ہے کوویڈ کا اس میں جو نیمونیا میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے کوویڈ وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے یعنی آپ میکینیکل وینٹی لیشن کراتے ہو اور مشین لگاتے ہو پیشن کو کازز کیا ہے اس کے لیے دیر آر اور ترٹی ڈیفرنٹ کازز لیکن اس میں جو موسٹ کامن لی ہے وہ بیکٹیریا ہے اس کے علاوہ وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ نیمونیا اور فنجائی کی وجہ سے بھی بچوں اور بوڑوں میں نیمونیا ہو سکتا ہے رس گروپ جو ہے اس کے لیے بچے اور بوڑے ہیں اس کے علاوہ جس کا ایمون سسٹم کمزور ہے اس کو بھی بیماری بہت زیادہ ہوگی اور جس کو اگر دوسرا کوئی کنڈیشن ہے اور وہ کرانک ہے یعنی کافی عرصے سے ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہوگا سیمٹمز کی بات اگر کرے تو سیمٹم ویری کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول لیکن جنرل ہے اس سیمٹم میں ہائی گریٹ فیور ریپیڈ بریتنگ ریپیڈ پلس ریٹ سیویر کپ ہیڈک مسل پین ڈیسپنیا ڈیسپنیا انڈیفکلٹی بریتنگ چسٹ انڈرامنگ اس کا جو چسٹ ہے وہ انڈر کی طرف انڈرامنگ کرے گا انڈر کی طرف موڈ سے ہے اس لیے کہتے ہے کہ جو اگر آپ نے کانسی کرنا ہو یا سلیزنگ کرنا ہو تو اگر آپ کے پاس کوئی اپتشیو پیپر یا کچھ نہیں ہے تو ایسے ہاتھ آپ نے رکھنا ہے لیکن اپنا جو ڈروپ لٹ ہے وہ ہوا میں نہیں چھوڑنا ہے کوئی آور اس کو کمپلکیشن میں اگر بات کرے تو کمپلکیشن بڑا کامن ہے اور یہ کمپلکیشن دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کے لنگ سکر فلوئیڈ کا ایفومولیشن ہو جاتے ایمپائیمیا ہائیفون ایٹریمیا اور ایپسیز بھی اس کے کمپلکیشن میں آتے ہوت یہ لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا ہوگا اللہ حافظ